بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درودوں کے ہار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ موجود ہیں آمیر عثمان عادل کے ساتھ یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر ظلہ گجرات اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی بدترین ہو چکی ہے اب سے کچھ دیر پہلے دولت نگر کے قریب چودری وجات حسین کے قریبی ساتھی اور کاف لیگ کے سرکردہ رہنما الیاس بٹ کو گولیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گجرات شہر میں دو بڑے صحافی سینئر صحافی وہ ڈاکوں کے ہاتھوں گن پوائنٹ پر اپنی فیملی سمیت لڑ چکے ہیں پورے ظلے کے جس شہر جس قصبے کی بات کریں ڈاکوں کا راج ہے ڈاکوں چور اچکے جرائم پیش آنا صرف دندناتے پھرتے ہیں جہاں وہ موقع دیکھتے ہیں چوکوں پر شہرام پر وہ ڈاکوں ناکے لگاتے ہیں اور شہریوں کو سر شام لوٹنا شروع کرتے تھے اس وقت ظلہ گجرات کی کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے کل کیا ہوا کھاریاں میں این سیشن کورٹ کے اندر زنجیروں میں جکڑے قیدی کو پولیس کے سامنے فائر کر کے قتل کر دیا گیا ناظرین یہ آج کا حسوسی ویلاگ ہے ظلہ گجرات کی بڑھتی ہوئی جو تشویشناک صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے امن اعمہ کے حوالے سے اور پولیس مکمل طور پر بے بس نظر آتی ہے ناکام نظر آتی ہے میں جس سب یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ چودری وجات حسین چودری حسین علائی امن اے کے قریبی ساتھی ہیں جن کا تعلق دولت نگر میسم کے نواہی گاؤں بکھڑے والی سے ہے اور یہ میسم میں اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کا پروپرٹی کا بزنس ہے اور بلوکس کی فیکٹی ہے مغرب کے بعد یہ اپنے گھر جانے کے لیے میسم سے روانہ ہوئے ہیں اور میسم چوک سے ایک رستہ ان کے گاؤں کو جاتا ہے اور بدقسمتی دیکھئے کہ حال ہی میں انہی نے یعنی علیاس بٹ صاحب نے حسین علائی سے گرانٹ لے کر رستے جو ہیں وہ اپنے گاؤں کو جانے والے ان کو پختہ کروایا ہے ان کی تعمیر کروای ہے اور آج انہی رستوں پر ان کو سرے شام ڈاکو انے یا ان کا ابھی تک یہ شناخت نہیں ہو سکی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دشمنی ہے یا کیا ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے مبینہ طور پر یہ اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں ان کو موٹر سائیکل سوار غالباً دو لوگ بتائے گئے ہیں انہوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے اندہ دن اور یہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور اطلاع پا کر تھانہ دولت نگر کی پولیس موقع پر پہنچی ہے ان کو فوری طور پر عزیز بٹی ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن یہ زخموں کی تاب نہ لاکر جان بر نہ ہو سکے اور یہ جان با حق ہو گئے ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ چودری برادران کی حکومت ہے کافلی کی حکومت ہے اور ان کے قریبی ساتھی کا یوں اس انداز میں بہمانہ قتل جو ہے وہ بہت سے سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے ظلہ گجرات میں امن و آمہ کی صورتحال کے حوالے سے دو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا ویڈیو کے کہ گجرات کے بڑے ہی سینئر صحافی ہیں وہ لٹے ہیں گجرات شہر کے نوازش صاحب ہیں ہمارے بڑے درینہ ساتھی ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں پی ٹی وی کے گجرات سے نمائندہ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ موٹر سیکل پر سوار اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہ ان کا گھر جلال پر جٹان روڈ پر نباب سٹریٹ جہاں چودری تفیل مرہوم کافلی کے جو سینئر رہنما تھے جہاں ان کا گھر تھا اس گلی میں سے یہ نکلے ہیں اور ان کو بھی موٹر سیکل سواروں نے روکا ہے گن پوائنٹ پر اور ناظرین انتہائی دکھ کی بات جو ہے علمیہ ہے کہ ڈاکو نے ان کی ماسوم بیٹی جو تھی موٹر سیکل پر ان کے ساتھ اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھا ہے اور جو کچھ ان کے پاس مال مطا تھا ایک جمع پونجی ایک جیب میں کیا ہوتی ایک سفید پوش کے پاس بہرحال انہوں نے ان کی نکدی موبائل سب کچھ ان سے چھین لیا آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا خوف اور خراس کا عالم ہوگا جو بچوں نے اور ان کی فیملی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسرے ہمارے ایک اور سینئر ساتھی ہیں روزنامہ ڈاک کے کمپیوٹر سیکشن کے انچارچ ہیں اور اسغر شاہد صاحب بڑے سینئر ساتھی ہیں یہ جلال پر جٹا روڈ پر آ رہے تھے کل رات کی بات ہے ڈاک کے دفتر میں اپنے امور کی انجام دہی کے لیے اور اور دیکھیں گجرا سے جلال پر جٹا روڈ جس پہ بہت مسروف سڑک ہے ٹریفک رواندما رہتی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں موٹر سیکل پر ہیلمٹ پینا ہوا تھا میں آ رہا تھا اپنے دفتر تو یونیورسٹی کے قریب جو ہے مجھے موٹر سیکل پر دو سوار تھے انہوں نے میرے ساتھ موٹر سیکل بلکل کر لیا اور میں یہی سمجھا کہ کوئی مزاق کر رہا ہے اور ایک نے میرا کندہ پکڑ کے مجھے رکنے کا اشارہ کیا لیکن پچھلے نے پھر مجھ پر بندوق تان لی اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں فائر کروں یا تم رک رہے ہو نچار ان کو رکنا پڑا اور انہوں نے اپنا موبائل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیچے گرا دیا کہ موبائل تو بجھے فوری طور پر انہوں نے انہوں نے اپنے ہینڈز اپ کیے کہ شاید گزرتے پر کوئی لوگ جان لے گاڑیوں والے کہ یہاں کوئی بارداد چل رہی ہے لیکن انہوں نے ان کو سختی سے کہا اپنے بازو نیچے کرو اور انہوں نے بھی ان کی جامعہ تلاشی لی اور جو کچھ بھی ان کی جیبوں میں تھا وہ لے کر چلتے بنے انہوں نے پھر ریسکیو وان فائپ پر کال کی اور ٹیمیں وہاں پر پہنچی پھر ایک ڈیلیوری گوائے جا رہا تھا فاس فوڈ کا اس کو انہوں نے اپنے کیونکہ یہ جاتے ہوئے ڈاکو جو تھے اسکر شاید صاحب کے موٹر سائیکل کی چاوی بھی نکال کر لے گے تاکہ یہ فوری طور پر ہمارے پیچھے نہ آسکے تو پھر ڈیلیوری گوائے نے ان کی مدد کی اس نے بھی کال کی اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہے اس صبح گجرات میں ہم نے آم مانگا کچھ دن قبل کوٹلا آرب علی خان میں ایک لگڑیال چوک کے ساتھ معروف گلی کے اندر دن دہارے بینک سے نکلا ہے ایک بچارہ گوئی آدمی اور اس کو گلی میں موٹر سائیکل سواروں نے روکا ہے اور اس سے بھی تیس پہ انتیس ہزار نکتی جو تھی گن پوائنٹ پر چھین لی ہے اور کوٹلا میں ہی ایک بہمانہ انداز میں دن دہارے موبائل شاپ پر آ کر ملک وقاس سمرالہ کو دو افراد نے ایک تیسرا باہر موٹر سائیکل پر انتظار کرتا رہا انہوں نے قتل کر دیا تھا اور دو ہفتے انہوں نے کو آئے ہیں ابھی تک پولیس اس قتل کا سراغ لگانے میں ناکام ہے کل کیا ہوا کہ سیشن کورٹ کے احاتے میں صبح صویرے جب قیدیوں کی وین پہنچی ہے گاڑی پہنچی ہے احاتہ عدالت میں تو پہلے سے وہاں پر موجود ملزم نے بلکل جناب دیدہ دلیری سے اور بے خوفی سے پولیس کے پہرے میں جب اتارا جا رہا تھا قیدیوں کو وین سے تو اس نے زنجیریں پہنے ایک اور مقدمہ قتل میں پیشی پر آئے ہوئے شراس نامی قیدی کو پہ در پہ گولیوں کے وار کر کے قتل کر دیا سوال مختصر سا ہے سوال بڑا کڑا ہے کہ نہ تو شہراہوں پر مسافر محفوظ ہیں نہ دکانوں پر تاجر محفوظ ہیں نہ اپنے فرائز کے انجام دہی کے لیے اپنے اخبارات اور چینلز کے دفاتر میں آنے والے صحافی محفوظ ہیں اور نہ آپ کی احاتہ عدالت کے اندر ہتھکڑیاں پہنے ہوئے قیدی محفوظ ہیں تو مائی باپ پھر بتائیں محفوظ کون ہے زلے میں اور وزیراعلا پنجاب کا یہ زلہ ہے راج ہے اس وقت ان کا پنجاب میں تو وزیراعلا صاحب کیوں گجرات میں یہ ابتر حالت کیوں ہے ابھی آج ہی آپ نے ایک دربار کیا ہے سیکریٹیریٹ میں لاہور اور پولیس کے لیے بے شمار آپ نے اسطلاحات مراد کا اعلان کیا ہے لیکن افسوس ہے پروے زلائی صاحب وزیراعلا صاحب خدارہ اپنے زلہ پر رحم کیجئے یہاں کوئی ایسا دبنگ افسر تائینات کیجئے جو کارکردگی دکھائے آپ نے ڈی پیو صاحب تائینات کیوں ہیں غالباً یہ ان کی پہلی پوسٹنگ ہے بطور ڈی پیو گے تو ابھی تک تو کوئی خاطرہ وہ زلے پر اپنی گرفت قانون کی انتظامیہ کی وہ بنا نہیں پائے یوں لگتا ہے کہ زلے میں کوئی انتظامیہ نہیں ہے قانون کا کوئی راج نہیں ہے دندناتے پھرتے ہیں آپ روزانہ کے اخبارات مانگوا کر دیکھ لیے روزانہ کی بنیادوں پر ریپورٹ ہونے والی چوری اور ڈاکے کی وارداتوں کو اور قتل واردگری کو دیکھ لیجئے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت زلہ گجرات امن عامہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پنجاب بھر میں سب سے بدترین صورتحال ہے اور جناب چودی وجہ تو سین آپ کو کمانڈر بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریا ہے کہ آپ کے اپنے دور حکومت میں آپ کا ایک ساتھی آپ کا دستے راز آپ کا سپورٹر آپ کا ووٹر یوں سرے شام گھر جائے اپنا کاروبار ختم کر کے اور اس کو گولیوں سے گھون دیا جائے تو اس طرح نہیں چلے گا لوگ سوالیاں نظروں سے آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں تو خدارہ خدارہ الرحم کیجئے گجرات کے باسیوں پر بہت شکریہ اللہ حافظ